شاید مطانع بل صاحب آپ کی حکومت جو ہے جو کسی حکومت تھی وہ کریڈٹ لیتی ہے کہ کراچی کے اندر امن و امان خائم کیا گیا تھا لیکن ایمکی ام کا یہ موقف ہے کہ جو آپریشن یہاں امن و امان کے نام پر چلو کیا گیا تھا اس کا رخ ایمکی ام کی طرف کیا گیا کارکنان کو گرفتار کیا گیا جو کہ آج تک جیلوں کے اندر موجود ہیں ان سارے معاملات کے اوپر کوئی رگریٹ کوئی بات چیت کوئی آگے کا لا عمل کا ایندہ ایسا نکلے گی کیونکہ نواز شریف کو جب جب دور آیا کراچی کے اندر اپریشن ہوا جو کہ ام کی ان کے خلاف ہوا دیکھیں یہ اس بات کے اظہار مقبول وائید کے سب ٹیم نے کیا کہ ایسے معاملات ہیں اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ دو ازار تیرہ میں جو کراچی کے حلاتے آپ ان سے مجھ سے بہتر واقف ہیں اور کس طرح ان کو حل کیا وہ بھی آپ واقف ہیں اور آج کیا بہتری ہے کراچی میں وہ اسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوئی یقیناً جب اتنا وسیع اپریشن ہوتا ہے ایک اسٹیبلشت خرابی کے خلاف تو اس میں یقیناً کچھ کوتائییں بھی ہو جاتی ہیں کچھ گلتیاں بھی ہو جاتی ہیں اور اس کا اثر جو ہے وہ یقیناً مقامی لوگوں پر پڑتا ہے بہت سے شکریہ شکوائیت رہ جاتے ہیں ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ اس سے ہم سبق لیں اور مستقبل میں باتیں نہ ہو وہ باتیں نہیں ہونی چاہیئے تھی ہوئی ہیں لیکن وہ ایک بڑا چھوٹا انصر ہوتا ہے اس سارے معاملے میں لیکن آپ اگر مجموعی طور پر کراچی کے حالات دیکھیں تو الحمدللہ بے پناہ اس پر بہتری ہوئی میں یقیناً ان غلطی اور کوتائیوں کا میں ہمیں اس کا اندازہ بھی ہے اور ہمیں اس کی رگریٹس بھی ہیں کہ جو ایسی کوتائییں نہیں ہونی چاہیئے تھی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن بہت ہائیں گے لیکن بہت ہائیں گے لیکن بہت ہائیں گے